بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے سٹوڈنٹس بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ اکثر یہ سوال مختلف فانکشنز میں مجھ سے کیا جاتا ہے کہ افیکٹیو ٹیچر کون ہوتا ہے اور اس کا سب سے پہلا اور بڑا مختصر سا جواب تو یہ ہے کہ افیکٹیو ٹیچر وہ ہوتا ہے جس کی ٹیچنگ ریسیو ہو رہی ہو جس کی ٹیچنگ کو کوئی ریسیو کر رہا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی طرف سے بہت اچھا پڑھاتے ہیں اپنی طرف سے بہت اچھا ڈیلیور کرتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس کی طرف سے ایک جملہ ہمیں بار بار سنائی دیتا ہے اور وہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا میری انڈرسٹیننگ کلیر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے یہاں یہ کہتا ہوں کہ the fault lies with teachers not with students کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا رکھنا رہ گیا کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ویکیوم رہ گیا جسے آپ کا لیسن ٹھیک طرح سے امپارٹ نہیں ہو سکا تو successful teacher وہ ہے کہ جس کے سٹوڈنٹس کو اس کی سمجھ آ رہی ہے اب یہ ہم کیسے دیکھیں گے کہ کیا ہم successful teacher ہیں یا نہیں ہیں ہمیں teaching کے دوران اپنے سٹوڈنٹس کے faces کو پڑھنا ہوگا ہمیں ان کے verbal responses کو دیکھنا ہوگا مثلا میں اکثر پڑھاتے ہوئے یہ دیکھتا ہوں ان کے کچھ چیز پڑھاتے ہوئے بعض وقت بچوں کا response پڑھا immediate ہوتا ہے وہ کہتے ہیں yes sir اس کا مطلب ہوا کہ بعد انہیں سمجھ آ گئی اور بعض وقت میں ان سے پوچھتا ہوں are you getting me تو وہ کچھ seconds کے بعد جواب دیتے ہیں کہ جی وہ اتنا prompt response ان کا نہیں ہوتا تو وہ جواب دیتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں سمجھ نہیں آئی اور اس سے ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ ہمیں ان کی face reading کرنی ہے number two ہمیں ان کے verbal responses کو measure کرنا ہے کہ کیا ان کے verbal responses yes میں ہیں اور اگر yes میں ہیں تو کیا ہمارے پوچھنے کے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے کتنی دیر کے بعد وہ جی جواب دیتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری teaching کو receive کیا جا رہا ہے ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں بچوں imbibe کر رہے ہیں ان کے اندر deep rooted ہو رہا ہے تو ہم effective teacher ہیں میں دوسری بات آپ سے یہ share کروں گا کہ ہمارے ہاں teacher بہت زیادہ impressive بننے کی کوشش کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم students کو impress کریں کبھی اپنی language سے کبھی اپنی مشکل الفاظ سے کبھی references سے ہم students کو impress کریں ہمیں impressive نہیں بننا ہمیں expressive بننا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو تیاری کر کے آئے ہیں ہم جو lesson plan کر کے آئے ہیں ہم we should be in a position to express what we want to impart to our students ہم impressive نہ بنیں ہم expressive بنیں یہ بڑا ضروری ہے اور تیسری جو tip میں آپ کو دیتا ہوں جو بڑی اہم ہے اور جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ what to teach and how to teach اس میں ہم how to teach کو ہم اس وقت چھوڑ رہے ہیں ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ what to teach and what not to teach دیکھئے ہمارے students ہمارے سامنے بیٹھیں ہمارے پاس بہت سارا knowledge ہوتا ہے we have ovationic knowledge to give to our students but ہمارے students کی need کیا ہے بعض وقت میں اپنا اگر میں reflective teaching کو دیکھوں اور اپنی teaching کو ایک analytical eye سے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو lesson مجھے بہت پسند ہے میں اس پر بہت زیادہ وقت spend کرنا چاہتا ہوں میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اس پر دس دن لگاؤں میں اس پر emotional ہو کے پڑھاؤں نہیں ایسا نہیں ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ students کی کیا need ہے بعض وقت ہم اپنا کتھارسز کے لیے اپنی تسکین کے لیے اپنی intellectual تسکین کے لیے ہم بزاوقات بہت لمبی بات کر دیتے ہیں بہت فالتو بات کر دیتے ہیں اور بہت مشکل بات کر دیتے ہیں اس سے ہماری intellectual جو thirst ہے وہ تو quench ہو رہی ہوتی ہے لیکن students کی need سے بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم students کی need کو address کریں اسے اس وقت کتنی چیز کی ضرورت ہے اگر آپ اردو پڑھا رہے ہیں تو غالب کے خطوط آپ کو آتے ہوں گے غالب پر آپ کو بہت زیادہ دسترس ہوگی لیکن students کو غالب کے بارے میں اس وقت 35 minutes میں کتنا material چاہیے you have to decide اور یہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کا need analysis ہوگا جب آپ کی جو need ہے آپ students کی need کو سمجھ سکیں گے چوتھی tip جو میں آپ کے دوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھاتے وقت بعض اوقات ہمیں اپنی جو language ہے clarity of language ہونا بڑا ضروری ہے ہم بعض اوقات یہ کرتے ہیں میں نے ہمارے دوست ہیں وہ پڑھاتے ہیں وہ ایک لفظ ایک جملے کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات بہت سارے synonyms use کرتے ہیں اس کو explain کرنے کے لیے بہت سارے مختلف words use کرتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ students ان words میں confuse ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ جسٹ تک نہیں پہنچ پاتا دراصل جو ایک word میں ہوتا ہے ہماری language بڑی clear ہونے چاہیے اب language clear ہماری کہاں کہاں ہونے چاہیے ہماری language clear تو ایک تو ہونی چاہیے کہ لیسن کو introduce کرواتے ہوئے ہماری language بہت clear ہونی چاہیے ہم جو پڑھانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جو جملہ ہم کہیں اس میں ہمیں اتنی clarity ہو اور ہمیں یقین ہو کہ یہ اتنی clarity کے ساتھ students تک پہنچ ہوتا ہے وہ بہت غلط بیٹھ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو بعد میں آنے والا لیسن ہے اس میں students کو مشکلات پیش آتی ہے تو لیسن کو introduce کرواتے ہوئے اس کے بارے میں basic instructions دیتے ہوئے اپنی instructions کو اتنا clear رکھیں اتنا articulate رکھیں اتنا elaborate رکھیں کہ students کو کوئی ابحام نہ ہو اس میں کہ teacher نے کیا کہا پھر ہماری language clear ہوئی چاہیے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ہم students کو بعض وقت جب homework دیتے ہیں students ہمارا homework نہیں کر پاتے اس کا جو میں نے ایک بہت بڑی وجہ دیکھ جرمی حرمر ایک بہت بڑا جس بڑی clarity ہو اگر آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے گھر جا کے اس لیسن کی پریسی اسمبری کرنی ہے تو آپ کی instructions اگر vague ہوں گی اگر ambiguous ہوں گی تو students might come across some difficulties in that so اپنی جو instructions ہیں انہیں بہت زیادہ clear رکھیں پھر language clarity میں ہم ایک اور چیز نوٹ کرتے ہیں میں نے ہمارے بہت سارے دوست ایسے پڑھاتے ہیں جو examples دیتے ہوئے teaching میں example lesson سے لمبی ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ ایک تو example ہم دے جو بہت clear ہو بہت واضح ہو اور وہ بہت زیادہ farfetched نہ ہو بہت زیادہ unknown نہ ہو اور اس example وہ جو example ہم دیدنے جا رہے ہیں اس example کے لیے ہم اگر کوئی clear لفظ اگر use کر لے تو زیادہ بہت رہے بعض وقت example سے مشکل اس کی language ہوتی ہے اب students کے سامنے دو challenges آجاتے ہیں اس کے سامنے lesson بھی ہوتا ہے اور وہ example بھی ہوتی ہے تو example should be precise and compact as well so far as the language of example is concerned دوسری جو ایک اور tip میں یہاں پہ دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پڑھاتے ہوئے جو ہمارا intonation pattern ہے وہ بڑا ضروری ہے ہم اگر ایک لہجے میں بغیر rise اور fall ہم ہماری آواز بوجھل سی بن جائے گی شاید ہم اس طرح سے students bored ہو جائے گا boredom کا شکار ہو جائے گا ایک پچھ پہ اگر وہ ایک teacher کو سنتا رہے گا تو ہم اپنے لہجے میں rise and fall دیتے رہیں اب rise and fall ہم کب دے سکتے ہیں mood کو دیکھیں lesson میں جو mood ہے اس کے مطابق ہم بات کریں اگر کسی بات پہ stress دینے کی ضرورت ہے تو stress دیں کسی بات پہ اگر آہستہ ہونے کی ضرورت ہے تو ہم آہستہ ہو جائیں کسی بات پہ اگر ہم کوئی ایسی بات ہے جس میں سختی ہے تو ہم اپنے بیٹھا ہوتا ہے کیا تمہیں am audible to you ہم اپنے آپ سے یہ question میں پوچھا کریں کہ کیا میری آواز اسے آ تو رہی ہے کیا میں اچھا سنائی دے رہا ہوں میری آواز اس کی سما خراشی تو نہیں کر تو ہمیں اپنی جو پچھ ہے وہ اس پر اس میں variation دینا اس میں colors دینا ہمارے لی بڑا ضروری ہے اور ایک اور tip میں آپ دوں گا جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے یہ ساری چیزیں اس وقت ممکن ہو سکتی ہیں ہمارا lesson impart بھی ہو سکتا ہے ہم اچھے طریقے سے اچھے lesson deliver بھی بن سکتے ہیں اگر students کے ساتھ ہمارا جو relation ہے جو lie zone ہے وہ ایک بہت زیادہ amiable ہو بہت زیادہ friendly ہو teacher student relation بھی بہت زیادہ کام کیا گیا ہے اور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اپنے students سے اصل میں میں نے اکثر teachers کو دیکھ ہے جب وہ classes میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا introduction کرواتے میں نے یہاں سے پڑا میں یہ ہوں میں یہ ہوں میرا خیال ہے اور ہم مجھے آج تھا کیسے teachers ملیں جو کلاس پہلے دن آکی یہ کہتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے میں آپ کو آج سے یہ کام دے رہا ہوں نہیں سب سے پہلے کوئی بھی assignment دینے سے پہلے students کو محبت دینی ہے students کو friendly gesture دینا ہے student کو friendly smile دینی ہے اس کے بعد assignment دینی ہے میرا یہ خیال ہے کہ teacher سب سے پہلے assignment دیتے اور بچے کو ایک impact بن جاتا ہے teacher کا اس کے ذہن میں کہ شاید اس teacher سے ہماری بہت اچھی گاڑی نہیں چھنے گی تو اس سے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کلاس میں آکے جو اگر ہمارا پہلا دن ہے یا ہم بہت عرصہ ہو گیا پڑھاتے ہوئے ہم students سے ایک ریپو ڈیویلپ کریں ایک friendly relation اور میں آپ سے ایک بات ارس کروں کہ students سے جب آپ محبت کرتے ہیں when you give them love when you give them you know a friendly gesture or friendly response so what happens students start getting you positively students would not like to miss your lecture اور میں اپنی ساری بات کو جہاں conclude کروں گا وہ یہی بات ہے کہ ہم سٹوڈن سے اصل میں ہم ہم نے نام رکھے ہوئے یہ اچھے students ہیں یہ برے students ہیں یہ dull ہیں یہ intelligent ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا students ہر student میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے جس کے spelling بھی کونگے کہیں نہ کہیں اس کا pick بہت اچھا ہوگا اس کے picking power بہت اچھی ہوئی تم اپنے students کی صلاحیت کو پہچانیں ان سے محبت کریں dull کوئی نہیں ہے چاہے dull جو ہے اس کے بھی spelling یہ ہے اور جو intelligent ہے اس کے spelling بھی یہی ہے تو ہم اپنے student سے محبت کر پھر انہیں جو بھی impart کریں گے وہ lasting نہیں ہوگا وہ lasting ہوگا thank you so much